کسان ساتھیوں جو ہمارے کسان ساتھیوں نے دھان کی فصل ہوگا رکھی ہے اس میں لگ بگ اب کس دنوں بعد بالی کی اسٹیج آنے والی ہے جس سے پیداوار کی مہین چالو بہین سے ہوتا ہے پیداوار کیسی نکلے گی پیداوار کتی نکلے گی اور پیداوار کیسی لینا ہے تو ان چیزوں کے لیے کسان ساتھیوں آپ کو اس ٹیمپر کیا چیز کا بسے ذہان رکھنا ہے یہ میری طرف سے جرور جال لے اس ٹیمپر آپ کی بالی نکلنے کی اسٹیج جو آنے والی ہے اس ٹیمپر کھیت کو سب سے جروری کسان ساتھیوں پوٹاس کی جرورت پڑتی ہے اور فاس فورس کی جرورت پڑتی ہے جس سے بالی پوری نکل کھا ہے بالی میں دانہ پورا بھر ہے دانہ چمکدار اور خوبصورت ہو تو اس لیے اس ٹیمپر آپ کو کیا کرنا ہے جیرو بابن چوتیس جیرو بابن چوتیس جو مارکیٹ میں آتا ہے آپ کو ایک کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے اسپری کر لینی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک فنگی سائیڈ جیسے پروپی کوناجول آتا ہے مارکیٹ میں جیسے ٹلڈ نام سے بھی لوگ جانتے ہیں آپ اس کا بھی پریयوک کر سکتے ہو یا اس سے بہترین کاشٹوڈیا یا مشٹو ٹاپ جو آتا ہے جسے ہم کے اندر ٹیکنیکل اجوکسی ایٹرووین اور ڈائفنو کوناجول ہوتا ہے آپ اس کا بھی پریयوک کر سکتے ہو آپ کا فنگس بھی پوری طریقے سے کنٹرول لائے گا آپ کا دانہ چمکدار بھی ہوگا آپ کا دانہ مجبوط بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا کسان ساتھی ہو اگر آپ جیلو بابن چوتیس کا پریयوک کرنا نہیں چاہتے ہو تو آپ اس کے جگہ امینو ایسیڈ کا پریयوک کر سکتے ہیں جو سنجنٹا کا ایشا بیان کے نام سے بھی آتا ہے آپ اس کا پریयوک بھی کر لیجئے دانہ بجندار ہوگا موٹا ہوگا چمکدار ہوگا دانے کو زیادہ سے زیادہ بھر کے لائے گا اور جو بالی کی پوری کروک کی استثیہ وہ پوری سے پوری بنا کے لائے گی بالی میں پوری مجبوطی اور کھانا پہنچانے کا کام کرے گا یہ جو اوپر اپنی جھنڈا پتہ اسٹم کھڑا ہوتا ہے بالی کے اوپر یہ پورا ہی بالی بھننے کا کام کرتا ہے اسے سوست رکھتا ہے اور اسی کے دوارہ بالی کو جادہ سے جادہ بھرتا ہے جتنا بھی آج تک پلانٹ نے کھایا ہے کھایا ہے جو بھی ہم نے مایکرو نوٹنٹ خواد وغیرہ دیئے وہ ساری کی ساری پلانٹ سے بالی تک پہنچاتا ہے جس سے دانہ مجبوط اور موٹا بن کے آتا ہے تو ان چیزوں کو آپ بسیز دھیان لکھیں جب بھی بالی نکننے کی اسٹیج آئے ایک فنگی سائٹ کا اچھے کا پریوک کرنا چاہیے اور اسی ٹیم پر جیرو باون چوتیس یا امینو ایسڈ ان دونوں میں سے ایک چیز کا آپ کو پریوک کرنا ہے اور آپ کا ریجل بہتر اور لا جواب ملے گا اب بتا دوں امینو ایسڈ کے تک پریوک کرنا ہے تو تین سو اعمل پرتی اکڑک پریوک کرنا ہے جس کا خرچہ لگوک تین سو سالہ تین سو روپے اکڑکا آ جائے گا اور یہ جو فنگی سائٹ بہنے بتایا ہے ٹیلڈ بغیرہ کا خرچہ لگوک تین سو روپے اکڑا آ جائے گا اور یہ جو اور فنگی سائٹ بتایا ہے اس کا لگوک چھے سو روپے پرتی اکڑکا خرچہ آ جائے گا تو کسان ساتھیوں آپ جرور ڈالیں آپ کا دانہ زیادہ نکلے گا پائدابار بھی اچھی ہوگی دانہ خوصورت بھی ہوگا دانے میں کسی ترکار کا کوئی فنگس کنڈوکا سنڈوکا کی کوئی بیماری آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے کسان ساتھیوں دھنے با